بجٹ دینے کے بعد کیا عوام کو اتنی سہولت عوام کے لیے اتنا ریلیف عوام کے لیے اتنے ہنگامے کی ایپسنس برقلہ رہ سکے گی زفر موتی والا صاحب سمپل ہی پورٹ میں کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی کوئی ریلیف نہیں ہوگا آپ اس بجٹ میں ریلیف کا ورڈ نکال دیں آبیت صاحب جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ جو ٹیکسس کا ایک آئے گا ایک توفان آئے گا اور جو چودہ سو عرب روپے کا اور ٹیکسس لگیں گے یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس ریلیف کوئی بھی ٹیکس سبسیڈی جان دی جاتی ہے فرٹیلائزر کو وہ بھی سب ختم کریں گے اور اب تو آئی ایم ایف ڈاک صاحب جو کہہ رہے تھے ڈکٹیشن نہیں دیتا ہے اب وہ سیدھا پورا پورا پرچہ دے دیتا ہے کہ امپلیمنٹ دیس اب وہ پہلے کی بات بھی نہیں رہی کہ وہ تھوڑا سا پولائٹ ہو اور وہ اب پولائٹنس اس کی ختم ہو گئی ہے اور اسپیشلی پاکستان کے لیے تو جیسے یوں نیگٹیو آٹ لوگ کر ہونے لگے تو یہ پولائٹنس دے ٹو دے ختم ہو رہی ہے ابھی انہوں نے ایک اور بھی چیز کہی ہے کہ چائنیز فرمز کا بھی جو آپ ری چیک کرو کہ تم ان لوگوں نے کیا 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 ہے سی پیک کے ساتھ جو انرجی آپ کے کانٹریکس تھے اس پہ جو ہے نا وہ آپ ری نیگوشیت کر ری دیکھو ری ایکزامن کرو یہ ری ایکزامن کا ورڈ ہی ہے کہ بھائی ادھر سے بھی اب تیاری کرو جس جس کو فیورے دی ہیں میں فیور ورڈ کہوں گا نے تو برا مان جائیں گے ڈاک صاحب یہ جو کہانیاں ہیں یہ سب ایک دوسرے کا جو بلیم گیم چل رہا ہے یہ اب بجٹ نہیں لگ رہا ہے میں صبح سے کئی چینلوں پر ہو یہ تو مجھے جیسے میں ڈاکٹر صاحب ایک کومیڈی شو میں بھی تھے اب مجھے کومیڈی شو لگ رہا ہے صبح سے یہ جب سے لڑتے ہیں بھائی بری طرح ایک قسم کا گھالی گلوچ کا لیول ہے یہ شاید سیاستانوں کے لیے کومیڈی شو ہو لیکن عوام کے لیے تو ہورر شو بن جاتا ہے عوام کے لیے ہورر شو ہے لیکن عوام کو پوچھ کون رہا ہے یہاں کون پوچھ رہا ہے کہ بھائی کسی طرح اخراجات ہو 40% ہم نے پیٹرول کے یوزز اپنے کم کر دیئے جو ریورس ڈاک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پیپر ورک کرتا ہے تو عساق ڈاک تو اس کے ایکسپرٹ تھے یعنی وہ ایسے پیپرز بناتے تھے کہ کہ کئی مرتا ہم کو یہ لگتا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے ہیں ہم کئی کوئی یورپین کنٹریز میں بیٹھے ہیں ایسے وہ پیپرز بنا لیتے تھے تو وہ جو چیزیں ہیں اب یہ سب چیزوں کا افیک جو ہے